اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حکم اللہ کا ہے اللہ کا حکم پہنچانا رسول کے ذمہ تھا رسول نے پہنچا دیا اپنا کام کر دیا اب معاملہ ہوگا اللہ کا اور تمہارا اللہ تم سے نبتے گا تم سے حساب لے گا یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے یہ بھی قرآن مجید کے فلسفہ حکمت اور دین کی بڑی گہری باتوں کے زمن میں بہت منیادی آئے تھے اور اس کا پشمندر یہ ہے کہ جب شراب کے بارے میں اتنا سخت اداز آیا کہ یہ دیکھ سن گندے کام ہیں عمل شیطان میں سے ہیں باز آتے ہو کے نہیں تو بہت سے مسلمانوں کو تشویش ہو گئی کہ ہم جو شراب پیتے رہے اتنا عرصے تک پیتے رہے یہ گندگی تو ہمارے ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہوگی آج کا کوئی شخص وہ کہے گا کہ میرا شاہد کوئی سیل بھی نہ ہو جسم کا کہ جس میں شراب کے اثرات نہ پہنچ گئے ہو تو میں کیسے پاک ہوں گا کہ اس طریقے سے یہ چیز جو ہے اب یہ گندگی میرے جسم میں سے دھلے گی تو یہ تشویش جو ہے اس کو رفع کرنے کے لئے جیسے تحویل قبلہ کے وقت تشویش ہو گئی تھی کہ سولہ مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھیں اگر اصل قبلہ تھا کعبہ اور ہم نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کے ذرا رفع کر کے تو وہ نمازیں دوزائے ہو گئی اور نمازی تو ایمان ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے ایسے ہی یہاں ان کی دل جوئی کے لئے فرمایا ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو کچھ پہلے کھا پی چکے کسی شئے کی حرمت کے قطعی حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کھا پیا گیا جبکہ اس کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں رہے گا یہ کوئی ان کی ہڈیوں میں بیٹھ جانے والی شئے نہیں ہے یہ مورل لاؤ ہے یہ فیزیکل لاؤ نہیں ہے فیزیکل لاؤ میں تو ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کی اثرات دائمی ہو جاتے ہیں مورل لاؤ میں تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو کوئے اہد جتنے گناہ ہو صدق دل سے توبہ کی جائے سب صاف ہو جائیں گے گناہ سے حقیقی معنی میں توبہ کرنے والا بلکل ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا وہ تو نام عمال جو ہے بلکل دھل جاتا ہے لہذا اس تشویش کو اپنے قریب متانے دو لیسا عن اللہزین آمنوا وعمل صالحات جناہن فیما تعین اب جو آرہ حصہ ازامت تقو و آمنوا وعمل صالحات سمت تقو و آمنوا سمت تقو و احسنوا واللہ یحب المحسنین جب تک کہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں پھر اور تقویٰ میں بڑھیں اور ایمان لائیں پھر اور تقویٰ میں بڑھیں اور درجہ احسان پر فائز ہو جائیں واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے یہ تین درجے ہیں اصل میں ایک درجہ اسلام ہے اللہ کو مان لیا رسول کو مان لیا اور اس کے احکام پر چل رہے ہیں ایک اس سے اوپر کا درجہ آجات ایمان کہ وہ یقین کے درجے میں قلب میں وہ ایمان اتر گیا ہو اب اور جب یہ ایمان قلب کے اندر اتر گیا ہے وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّ بَاِلَيْكُمُ الْإِمَانَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ تو اب انہی آبال میں نماز پہلے بھی پڑھ رہا تھا اب نماز کی اور شان ہوگی اس کی بھی اور کیفیت ہوگی اس کی زندگی کے اندر ایک نیا رنگ آ جائے گا سمغت اللہ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِمغَ اس سے بھی آگے جا کر جب یہ ایمان اتنا گہرا ہو جائے کہ بلکل جیسے آنکھوں سے کچھ سے کسی چیز کو دیکھ رہا ہو تو یقین ہوتا ہے جب یہ کیفیت ہو جائے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اللہ کے لیے جہاد کرو عمل کرو باگ دوڑ کرو اللہ کا تقویٰ اتنا ہو جائے کہ جیسے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو یہ درجہ احسان ہے حدیث جبرائیل کے جس کو کہا گیا ام السنہ جیسے سورہ فاطحہ اساس القرآن ایسے حدیث جبرائیل ہے ام السنہ اور ام السنہ میں یہ ساری بات آئی ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے صحابہ کا مجمع تھا وہاں انہوں نے کیے اخبرنی عنی الاسلام مجھے بتائیے اسلام کیا ہے اسلام میں بھی ایمان تو ہے قانونی ایمان زبانی ایمان تو ہے لیکن اس کے ساتھ اعمال علیدہ گنے گئے اس سے اوپر جب ایمان دل میں اتر گیا اب یہ ایمان کی وہ جو شکل ہے اس میں اب عمل کو علیدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس مرحلے پر آ کر لازمان عمل درست ہو جائیں گے جبکہ ایمان دل میں اتر چکا ہے اور دل میں یقین بڑھ کر جاگلی ہو گیا ہے اور پھر اور گہرہ چلا گیا یوں سمجھئے کہ جتنا جتنا درخت اوپر جا رہا ہے جرد نیچے جا رہی ہے جرد اور ایمان کی گہری ہوئی اسلام سے ایمان بن گیا اور گہری ہوئی اب یہ تیسری منزل احسان کی اس پر فائز ہو گئی تو جب پوچھا گیا کہ اخبر نے انیل احسان اے نبی مجھے بتائیے احسان کیا ہے تو آپ نے جواب دیا اور یہ جواب تین روایتوں میں تین مختلف ارفاظ میں ہیں انتا منلللہ کاننا کتراہو انتخش اللہ کاننا کتراہو انتعبد اللہ کاننا کتراہو فائلن تکنتراہو فائننہو یراک یہ تینوں میں ہیں اللہ کی بندگی اللہ کی پرستش اللہ کیلئے بھاگ دوڑ اللہ کیلئے عامل اللہ کیلئے جہاد یہ انسان ایسی کیفیت سے سرشار ہو کر کر رہا ہو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے تو جب اللہ سامنے ہوگا تو کیسے کچھ ہمارے جذباتیں عبدیت ہوں گے کیسی کیسی ہماری قلب کی کیفیت ہوں گی اس دنیا میں بھی یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے لیکن یہ اگر بہت کم لوگوں کو حاصل ہو تو اس سے ایک نچلا درجہ بھی ہے احسان کا کہ کم سے کم یہ بات ہر وقت مستحضر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْتَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو یہ تین درجے ہیں جو یہاں آئے کہ ایک بیس لائن ہے لَيْسَ عَلَلَّذِينَ عَامَنُوا عَمِرُ الصَّالِحَاتِ یہ بیس لائن ہے جناہن فی مَا تَعِمُوا اضا مَتَّقَو اصل میں ایک کتاب مولانا موضوری صاحب کی ہے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں اور بڑی اچھی کتاب ہیں اسلام ایمان احسان لیکن ساتھ تقوی چار الفاظ انہوں نے لیے ہیں اور چار مراتر قرار دیئے ہیں اس میں سے تشریحات تو ساری ٹھیک ہیں لیکن میں ترتیب کے اعتبار سے اس آیت کی روح سے میرے نزدیک اس میں ایک اصلاح کی ضرورت ہے تقوی کوئی مقام نہیں ہے تقوی وہ سپرٹ ہے ڈرائیونگ سپرٹ جو دھکا دیتی رہے گی اور اوپر اٹھائے گی چنانچہ تقوی کی یہ حد کی تقرار ہو رہی ہے کہ بیس لائن سے تقوی نے اوپر آپ کو کیا اب آپ اذا مَتَّقَو وَآمَنُوا عَبِلُوا صَالِحَات آپ کے ایمان اور عملِ صالح میں اور رنگ پیدا ہو گیا سُمَّتَّقَو پھر تقوی اور مرہا تقوی نے آپ کو اور اوپر اٹھایا سُمَّتَّقَو وَآمَنُوا پھر اب وہ ایمان یقین والا ایمان حاصل ہو گیا اب یہاں عملِ صالح کے علیدہ ذکر کی ضرورت ہی نہیں جب دل میں ایمان اتر گیا تو حضور نے فرمایا کہ اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَتًا اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ قُلُّهُ وَإِسَا فَدَدًا 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 الْجَسَدُ قُلُّهُ تو اس کی حوالت ہے اب پورا کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا سُمَّتَّقَو پھر تقویٰ اور ہے تو اس کا نتیجہ میں وَآحْسَنُوا درجہ احسان پر فائز ہو جائے انسان اللہ اپنے ایسے محسن بندوں کو درجہ احسان تک پہنچ جانے والے بندوں کو جیسے کہ اس سے پہلے آئے تھا ایک غلط راستہ ہے کہ اندھے ہو گئے بہرے ہو گئے اللہ نے پھر ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور مہرے ہو گئے اللہ نے اور ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور مہرے ہو گئے ایک وہ ہے اور ایک راستہ یہ ہے اسلام ہے ایمان ہے احسان ہے اور تقویٰ جو ہے اس میں درجہ بدرجہ انسان کو ترقی دلاتا جا رہا ہے صدق اللہ العصیم